نمازکار آپ دیکھ رہا ہے پانچ کی بات میں ہوں آپ کے ساتھ تشار کوشک علیگر سے خبر جہاں پر ایمیو کے پورو چھاتر سنگ اڈیکش نے ایک دھمکی دی ہے فیضل حسن کی راشتر بے دھوڑی دھمکی ہم آپ کو بتائیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھارت کرنے ہم برباد کرنے پر آگئے تو چھکڑیں گے نہیں مسلمان قوم سے ہیں کہ سبھی دیش کو برباد کرنے گا تو چاہے کوئی بھی دیش کو نہ ہو فیضل حسن نے کہا فیضل حسن کو بھارت جیمیو جلہ جیش کا جواب کچھ اس طرح ہے کہ ایمیو میں دس نیزی آرکشن ملنے دو سمسجیا کا خاطمہ کر دیں گے پریشان ہو جائیں گی کہ جو لوگ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن اگر ایک دور کلاس کا ایمیو کا سٹوڈنٹ بھی اگر بلا لے تو ڈیبیٹ نہیں کر پائیں گے ہمیشہ اس سی آر این آر سی کا اتنا ایکٹیو ہے کہ وہ بھی انڈیا میں بھائیٹ بھی کر لے رہا ہے اور تکریر بھی کر دے رہا ہے اور جو یوگی دندات نے آج بیان دیا ہے کہ میں وہ حالات کر دوں گا کہ ساتھ پشتے آپ کی جو ہے پریشان ہو جائیں گی کہ جو لوگ سی آر این آر سی کے خلاف پروٹیس کرتے ہوئے اور یہاں پر چوڑ پروٹیس کرتے ہوئے یہ سیما اگر سب سے زیادہ دیکھنا ہے صبر دیکھنا ہے دنیا میں کہیں تو ہندوستانی مسلمانوں کا صبر دیکھیں تا کر کے سیتالیس سے بعد انیس سو دوہزار بیس کرتے ہیں یہ صبر ہے جو مسلمان کا کبھی کوشش نہیں کیا کہ وہنہ روک نہیں کریں گے ہم وہ قومتے ہیں اگر ہم برباد کرنے تائیں گے تو چھوڑیں گے نہیں کسی بھی دیش کو ختم کر دیں گے اتنا گستہ ہے اتنے جذبات ہوتے ہیں لیکن کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ اپنا ملک کو بچانے کے لئے ہم نے لوا ہے اپنے گلے کو کٹوائیا ہے اس ملک کو تو وہ درائے نہیں آئیں ڈیویٹ کریں ہمارے ایک ٹورتھ کلاس کے بچے سے اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ جیت نہیں پھائیں گے سموراتا علیگر سے یوگندر ہمارے ساتھ چڑھ گئے ہیں یوگندر جس طرح سے بھاجو میں اور جکش کو سنا ہم نے انہوں نے صاف طور پر کہا کہ ہم اس قوم سے ہیں کہ اپنی پر آ جائیں تو کسی بھی ملک کو برباد کر دیں گے کیا اس طریقے کے ویبادت بول سمجھ سمجھ پر یہ دیتے ہیں اور اس طریقے کے ویبادت بولو پر کیا رییکشن ہے علیگر کا دیکھیں جس طریقے کا یہ دیا ہے جو اگر مسلم قوم جو ہے اس پر آ جائے اپنی پر آ جائے تو وہ کسی بھی دیش کو برباد کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ ہم 1947 سے یہاں پر آرام سے رہ رہے ہیں اگر ہمیں چھیڑا گیا تو ہم کسی کو بھی ہم اسی دنے قوت رکھتے ہیں ہم کسی بھی دیش کو برباد کر سکتے ہیں تو یہ سیدھے سیدھے جو ایک باشن ہے یہ سیدھے سیدھے ایک دیش دروی باشن ہے اور یہ بھی شام کے وقت دیا گیا ہے رات کے وقت جو ہلکا اس کا دنگل کا ہے جو وہاں چھاتر تھے انہوں نے اس کو ریکارڈ کیا اور انہوں نے اس کو ہم کو بھیجا ہے جس کے بعد جو باقی جو ہندو دل ہیں ان کی بھی پرتیگری ہے اس پر کافی تیر پرتیگری آئی ہے لیکن جو سب سے بڑی بات ہے کہ ایک جنشٹی علیگر مسلم انشٹی جو کے اندر سے کروڑوں روپے کا پھنڈ لیتی ہے سال میں اور اس کے بعد بھی اس کے اندر کے جو کچھ چھاتر ہر چھاتر نے کچھ چھاتر اس طرح کی تقریر کرتے ہیں تو اپنے آپ میں ایک بیانات ان کی طرف سے دیئے گئے پرشاشن نے کوئی سنگیان لیا ہو یا اس کے کوئی دوسرا سنگٹھن اس کا ویروت کر رہے ہیں کچھ ایسی تصمیر بھی تعمیل ہوئی ہے کیا ہاں دیکھئے جو ہندو ویروتی سنگٹھن ہے وہ اس کا جبرجست طریقے سے ویروت کر رہے ہیں اور جو آپ نے کہا کہ پولیس نے اس معاملے میں حفیت ہے کیونکہ یہ معاملہ آج ہی سامنے آیا ہے تو پولیس کی نشیت روپ سے کیونکہ یہ بالکل ہی دیش کے ویروت میں دیش دروی دھارہ اس پر لگنی چیئے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہم اس دیش کو برباد کر دیں گے ہر مسلمان دیش مسلمان ہے اگر معلوم کوئی ایک لڑکا اس طریقے کی بات کرتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ سالے مسلمان اس طریقے بات کریں گے ایک لڑکا اس کے اپنے ویچار ہو سکتا ہے لیکن سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اس نے ایسی باتیں اے ایمیو کے اندر کھڑے ہو کے رکھے اور جو کچھ چھوٹے بہت چھاتے ہیں انہوں نے اس کو سنا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ یوگن نمزل جڑنے کے لیے تو یہ وہی دیش ہے جس میں عبدالحمید اور کلام صاحب پیدا ہوئے آج اسی دیش کے اندر اس دیش کے ایک بڑی یونیورسٹی کے اندر سے یہ آواز اگر بلند ہوتی ہے کہ ہمیں ایک ایسے قوم سے ہیں جو اپنی پر آ جائے تو برباد کر دے گی تو ہمارے ساتھ راجش رن سنگھے فلم ڈیکٹر جڑ گئے ہیں راجش جی دیش کی ایک ایسی یونیورسٹی جس نے بڑے بڑے مہاپرش دیئے ہوں بڑے بڑے ایسے لوگ پڑھائے ہوں جو آگے چل کے دیش کے حد کے لئے کام آتے رہے یہ دیش وہ ہے جہاں پر عبدالحمید بھی پیدا ہوئے جس دیش میں پیجے عبدالکلام بھی پیدا ہوئے اب اسی دیش کے اسی قوم کے لوگ اٹھ کر یہ کہنے لگے کہ ہم دیش کو ایسے حالات میں بھی لا سکتے ہیں برباد بھی کر سکتے ہیں ہم ایسی قوم سے ہیں کس طریقے سے ریاکشن ہونا چاہیے ایسے بیانوں پر ایسے لوگوں پر پہلے تو ایسے لوگوں کو آپ ہم گورنمنٹ کو they should really take a big action on them کیونکہ یہ کسی ان کا ایک دیش نہیں ہم سب کا دیش ہے اور openly جب کہہ رہے ہیں کہ دیش ختم کرنے کا مطلب کیا آپ آتنگ بات ہو کیا ہو دوسری بات تو میں نے سنا ہے کہ ننڈیتہ جانس نے بھی کچھ شاید ایسا کمنٹ کیا ایسا سپورٹ کسی اور کو کیا اس بات کو وہ بھی غلط بات ہے وہ کسی بھی ایکٹر کو ہے فلم انڈیسٹی کو ایکچلی آنا نیچے یہ سب چیزوں لیکن کوئی مطلب بھی نہیں ہے جب اس دیش میں تمام دوسرے مددے ہوتے ہیں جہاں پر انڈیسٹی کے کچھ چنندہ لوگوں کو مخر ہونا ہوتا ہے تو وہ کھلکہ مخرر ہوتے ہیں لیکن جب بات جینی کی آتی ہے جب بات ای ایمیو کے ایسے بیانوں کی آتی ہے تو ایک پوری طریقے سے موخ ہو جاتی ہے انڈیسٹی یہ دوگلہ پرن ہے کیا انڈیسٹی کا کچھ لوگوں کا صحیح مجھے ایسے لگتا ہے دوگلہ پرن سے زیادہ نیگیٹیو گفت بیٹر پبلیسٹی جیسے ایک میں نے بہت سالوں پہلے بھی کہا تھا کہ مائنوریٹی اینڈ میجوریٹی یہ انہوں نے اپنا وہ بنا لیا ہے فائدہ بنا لیا ہے اب مینوریٹی یہاں پہ کہیں پہ کسی کا بلاتکار ہوا تو اس کے اوپر یہ سب چلاتے ہیں میجوریٹی کے ساتھ بھی ہوتا ہے وہ غلط بات ہے اب یہ واپس یہی کام کر رہے ہیں یہ صرف سپورٹ دکھاتے ہیں کہ مائنوریٹی کو ہم آپ کے ساتھ they are basically using it یہ کوئی خود division منا رہے ہیں جس بات کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نیگیٹیو پبلیسٹی سے بھی کہیں نہ کہیں آپ کو پبلیسٹی ملتی ہے ابھی چھپاک فلم ہی دیپی کا پادکورٹ جی ای نو پہنچی تھی اور اس کا ارصر دیکھا کہ چھپاک زیادہ بسنس نہیں کر پائی تو یہ سمجھ لینا چاہیے ایک سبق کے طور پر تو ہو جانا چاہیے یہ بلکل سمجھنا چاہیے اور یہ غلط بات ہے آپ لوگ یہ جو ڈیوائیڈ کر رہے ہو چیزوں کو اور آپ ایکچلی ایسی چیز فلم اندرسٹی اور چیز وہ ہوتے ہیں کہ لوگ ان کو اپنا آئیڈل سمجھ بیٹھتے ہیں وہ ان کے ساتھ ان کے ساتھ کنیک کر لیتے ہیں آپ کے فلموں کے ساتھ کنیک کر لیتے ہیں آپ کو یہ سب چیزوں میں کانٹوریس میں نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ یہ کام کے لیے لوگ ہیں اور دوسری بات بہت اچھی بات نہیں کیے جس نے بھی کیے کہ میں دیش کو ختم کر دیں گے یہ تو غلط بات ہے اگر ایک قوم نہیں کیے تو دوسری قوم نے بھی کہا ایسی غلط بات ہے you have to be in one side take a call and say کہ this is wrong ایک بار تو بولو کہ غلط بات ہے کوئی نہ ایسا بات کرے منوریٹی یا میجوریٹی کے لیے کیوں آپ کر رہے ہو کیوں آپ کانٹوریسی میں آکے کیوں پبلیسیٹی کے لیے آپ ایک سائیڈ وہاں جا رہے ہو جا پہ آپ وکٹم کارڈ کلے کر لو چلے بہت بہت شکریہ راججی بہت بہت شکریہ ہم سے جوڑنے کے لیے تو فضول حسن کی راست ویروضی دھمکی ایک بار پھر سنیے اتنے جذبات ہوتے ہیں لیکن کبھی نہیں چاہتے ہیں کہ اپنا ملک کو بچانے کے لیے ہم نے لوا ہے اپنے گلے کو کٹوائیا ہے اس ملک کو تو وہ دے رہے ہیں تو وہ ڈرائے نہیں آئیں ڈیویٹ کریں ہمارے ایک ڈویلت کلاس کے بچے سے اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ جیت نہیں پائیں گے ہوں کہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں لیکن اگر ایک ڈویلت کلاس کا ایمیو کا سٹوڈنٹ ہی اگر بلا لے تو ڈیویٹ نہیں کر پائیں گے ہمیشہ سی اے اور این آرسی کا اتنا ایکٹیو ہے یہ آٹھ کسوہ دن ہے ڈھرنے کا اتنا ایکٹیو ہے کہ وہ بھی انڈیا میں بائٹ بھی کر لے رہا ہے اور تقریر بھی کر دے رہا ہے اور جو یوگی دندات میں آج بیان دیا ہے کہ میں وہ حالات کر دوں گا کہ ساتھ پوچھتے آپ کی جو ہے پریشان ہو جائیں گی تو آپ نے سنا کس طریقے سے ایمیو سے یہ آواز اٹھی ہے کہ ہم اس قوم سے ہیں کہ اگر اپنی پر آگئے تو اس ملکوں کو برباد کر دیں گے یا کسی بھی ملکوں کو برباد کر سکتے ہیں یہ دیش وحی ہے یہ دھرتی وحی ہے جہاں پر عبدالحمید اور عبدالکلام بھی اسی قوم سے پیدا ہوئی اور اس دیش کے لیے انہوں نے کیا کرا یہ ہم اور آپ اچھے سے جانتا ہے فیلال خبروں میں آکے بڑھتے ہیں کل میرٹ پر جن جاگران ڈیلی کو سمبودت کرنے کے لیے گرہ منتری راجنا سنگھ پہنچوے تھے لیکن اس بیچ کندری منتری سنجیب بالیال کا ایک بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ پششیمی اترکتیش کے چھاتروں کو اگر جی اینیو میں دس ویزدی آرکشن مل جائے تو جی اینیو کے چھاتروں کا علاج ہو جائے گا ایک ریپورٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنے بیانوں سے سیاسی بوال مچانے والے کندری منتری سنجیب بالیال ایک بار پھر چرچاؤں میں ہیں سی اے اے کے سمرتن میں ریلی کے دوران بالیال کچھ ایسا کہہ گئے جس سے پھر سے سرکھیوں میں آ گئے دراصل میرٹ میں سی اے اے کے سمرتن میں لوگوں کو جاگروں کرنے پہنچے رکشا منتری راجنا سنگھ منچ پر آسین تھے منچ پر میرٹ میں تمام بیجی پی کے دگج بھی جھوٹے تھے سبھی سی اے اے کے سمرتن میں اپنی بات کہہ رہے تھے باری بالیال کی آئی اور وہ بھی منچ سے سی اے اے کے سمرتن میں دلیلوں پر دلینیں دیتے رہے لیکن ان کی ایک دلین نے ویواد کھڑا کر دیا بالیال نے منچ سے کہہ ڈالا پششم کے چھاتنوں کو راجنا سنگھ جی دس فیز دی ریزارویشن دلا دیجے جامیہ جی اے نیو کا علاج کر دیں گے اور کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ لوگ دیش برودھی نارے بازی نہیں کر پائیں گے دراصل بالیال منصر دلیل دے رہے تھے جی اے نیو جامیہ میں جتنے چھاتر پڑھتے ہیں اس سے ادھیک چھاتر تو میرٹ کالج میں سی اے اے کا سمرتن کر رہی ہیں اور اس کے بعد جو انہوں نے کہا وہ آپ نے خود سنا کیندر میں منتری پت پر بیٹھے منتری جی کا یہ جامیہ جی اے نیو کی پرتی کیسا ویوار ہے کیا کسی بھی نیتا کو ایسی بھاشا شوبہ دیتی ہے اور بالیان آخر کونسا علاج کرنے کی بات کر رہے ہیں کیوں اپنی ایسی باتوں سے بالیان سرکار کی نیت پر سوال کھڑے کرنے کا موقع دے رہے ہیں کیا جامیہ اور جی اے نیو میں پڑھنے والوں کو بالیان بھارتیاں نہیں مانتے یہ ریپورٹ نیوز بنے دیا تو وہی ناغرکتہ سنشودن قانون کے خلاف چل رہے پردرشن سے اتر پتیش پولس اپنے انداز میں نفٹے گی یہ دعویٰ اتر پتیش کے موقع منتری یوکی ارتنات نے گروبار کو آگرہ کی ریلی کے دونان کیا موقع منتری یوکی ارتنات نے کہا کہ کائر لوگوں نے مہیلاؤں کو آگرہ کر دیا اور پولس ایسے لوگوں کو نہیں چھوڑے گی موقع منتری یوکی ارتنات نے آگرہ میں سی اے کے سمرتن میں آئیو جو تریلی میں کہا کہ کائر لوگوں نے مہیلاؤں اور بچوں کو آگرہ کیا تھا لیکن چنتہ مت کرو سرکار اور پروسوارشن اپنی شیلی میں اس کا حل ڈھونڈے گی سبی کو ویروت کرنے کا دیکار ہے لیکن دیش کی ویروتی گتی بیدیاں برداشت نہیں کی جائیں گی بی جے پی ارتکش جی پی نڈا کی موجودگی میں سی ایم جو ارتنات نے کہا کہ جو لوگ سمیوں اور پی ایف آئی کے بلابے پر کل تک ہر جگہ آگ لگا رہے تھے انہیں اب یہ پتہ لگ گیا ہے کہ ان کی اویل سمپتیوں کو جرت کر دیا گیا جائے گا اور اسی لیے انہوں نے اپنی مہیلاؤں اور بچوں کو آگے کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ اشانتی فیلانے کی کوشش لی دا رہی ہے چنتہ مت کرو سرکار اور پروسوارشن اپنی شیلی میں اس کا حل ڈھونڈے گی تو آگرہ میں گھرچے سی ایم جو کے ارتنات اور اسی دوران انہوں نے ان تمام باتوں کا ذکر کیا انہوں نے صاف طور پر کہا کہ جن لوگوں نے سی اے اے کے دوران ہنسا کی اور اس دوران جس طرح سے دیش کا نقصان ہوا پرتیش کا نقصان ہوا اب اس کے بعد مہیلاؤں اور بچوں کو آگے کیا گیا لیکن ان لوگوں کوشش نت کر سرکار ان سے نپٹے گئے سی ایم جو کے ارتنات کے علاوہ سب ہی جی پی ادھیک جی پی نڈا نے بھی کہا کہ جمہو کشمی پر انوچھے تین سو ستر کئی سالوں سے لٹکا تھا اگر یہ اچھا قانون تھا تو کانگریٹ جب سرکار میں آئی تھی تو اسے اس تھائی قانون کیوں نہیں بنایا گیا اب انوچھے تین سو ستر ہٹنے کے بعد سے جمہو کشمی کی دھرتی پر بھارت کی ایک سو تین قانون لاکھ رو ہونے جا رہی ہیں سی اے اے کے سمرتن میں جی پی نڈا نے کہا جو لوگ دھرم کے آدھار پر بانگراتی شفغانستان پاکستان میں پرتارت ہوئے جو بہو بیٹنوں کی عزت بچانی کے لیے دیش میں آئے جو لوگ اکتیس دسمبر دوزاد چودہ سے پہلے دیش میں پہنچے ان کو موڈی نے بھارت کی ناغرکتہ دینا تیہ کیا ہے جی پی نڈا نے راہل گاندھی کو چنوٹی بھی دی انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی کھڑے ہوں اور دس باتیں سی اے اے کی بتا دیں جلاصل راہل گاندھی پر نڈا نے زبانی حملہ کیا تھا بھائیو بینو آپ سب جانتے ہیں نڈا جی جب کے اندر میں سواستر پریوار کلیان منطری تھے اکتر پردیس کے اندر سواست سیواؤں کے چھیتر میں کتنا بڑا کارے ہوا ہے یہ آپ بھی آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال میں رکھتا ہوں آدمی فرحان منطری مہودی جی کے مارک درسن اور ان کے نردیشن میں ان کی پیڑا سے جب سواستے اور پریوار کلیان منطری کے روپ میں انہوں نے اپنا کارے پرارم کیا جو انیس سو سینٹالیس سے لے کر کے دو ہزار سولہ تک اتر پردیس میں کیول بارہ گوڑ سرکاری میڈکل کولیج بن پائے تھے اور جب نڈا جی نے سواستے منطری کے روپ میں اپنا چارج لے کر کے کارے کرنا پرارم کیا اتر پردیس میں دو ایمز پندرہ گوڑرمنٹ میڈکل کولیج کینسر سنسطان اور ہر ایک جلے کے لے کارڈک ایمپولنس دو دو اپلپت کرانے کے ساتھ ساتھ پردیس کے تینتالیس جنپدوں میں نڈا جی نے بڑی ہی سہستہ کے ساتھ اتر پردیس کے اندر ڈالیسیس کی یونٹ اپلپت کرانے اور موبائل میڈکل بین کے مادیم سے دور دراج کے گاؤں میں بھی سواستے سکدہ اپلپت ہو سکے اس کے لے انہوں نے بڑی سہستہ کے ساتھ بڑی اتارتہ کے ساتھ اپنا سیوگ پردان کیا اور اس کا پیڑنام ہے اتر پردیس جیسے بھاری برکم پردیس میں ہم لوگ آتھ بہتر سواستہ سکدہ پردیک ناگری کو اپلپت کرانے کی کاروائی کر رہے ہیں اور یہی نہیں دنیا کی سب سے بڑی سواستہ بیما کی یوشنابی آدنی پردان منتری موڈی جی کے اندردیشن میں سواستہ بیبھاگ نے آیوثمان بھارت کے روپ میں نڈڈا جی کے ایک کارکال میں لاغو کیا تھا اور اس لئے میں آج اتر پردیس کی دھردی پر راستی اجھکس بننے پر نڈڈا جی کا ہردے سے سواگت کرتا ہوں اب اندن کرتا ہوں جو دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہے اور اس کو بڑا کرنے میں ہمارے پورو اجھکسوں نے اپنا بہت بڑا یوگدام کیا ہے نیورتمان ادھکش شریہ امیت بھائی شاہ نے پارٹی کا آیام نہ صرف سنکھیا میں بڑھایا بلکہ پردیشوں میں سرکار لانے میں بھی بڑھایا ہے میں آپ کے مادم سے پارٹی کو یہ وشوال سے لانا چاہتا ہوں کہ آپ سب کے سہیوگ سے آپ سب کے دپ سے آپ سب کے کرمت یوگدام سے میں پارٹی کو نئے چاہیوں تک لے جاؤں گا اور پارٹی کو سب سے آگر بڑھا کر پھر رکھوں گا میں یہ بھی آپ کو وشوال سے لاتا ہوں کہ سنگچن کو آگر بڑھانے میں سنگچن کو آگے بڑھانے میں کارکرتاؤں کا مان سمان بھی پورا رکھا جائے گا اور ساتھ مل کر کہ ہم آگے بڑھیں گے یہ ہماری پارٹی آئیڈیولوجیکل بیسٹ نیتیوں کے آدھار پر کھڑی ہے اور ہماری پارٹی کارکرتاؤں کے آدھار پر کیڈر کے آدھار پر کھڑی ہے اس لئے کارکرتاؤں کی چنتہ کرنا اور ویچار کے لئے سمرپت رہنا اس کو آگے بڑھانے کا کام میں کروں گا اور میرا یہ سو بھاگ ہے کہ میں پارٹی کا دائت تو تب سمال رہا ہوں جب بشو کی سکسیت دیش کا پرنان منطری نریتر مودی جی بھارتی ہے جنتہ پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں یہ میرا سو بھاگ ہے اس لئے آدھارنی ہے مودی جی کی نیتیوں کو دھرتی پر اتارنا پارٹی کو سرکار کے ساتھ کندے سے کندہ بلا کر کے چلانا اور ان نیتیوں کو ملبوطی دینا یہ میری جمعہ واری رہے گی جس کو میں پورا آپ سب کے سہیوگ سے کروں گا تو بھائی سمال باری پارٹی کے راستری ادھرک شاپور پر مکہ منطری اکلی شادہ نے کندوچ کے اندر چھبرا ماؤ علاقے میں پہنچ کا سبحاش چندربوز کی جہنتی کے افسر پر کارکل میں شہید جوانوں کو یاد کیا ہے اس موقع پر میڈیا سے باتشید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پورا دیش سبحاش چندربوز کو یاد کر رہا ہے جنہوں نے آزادی دلانے کے لیے نہ کیول فوج بنائی بلکہ جنتہ کو بھی جاگرو کرتے رہے میں چھبرا ماؤ بس حاصل میں مارے گئے لوگوں اور مرتکوں کے یا پھر گھائلوں کے لیے پریواروں کو ایک ایک لاکھ روپے اور گھائلوں کو بیس دس ہزار روپے کی آرٹھک زائدہ کی گھوشنہ کی پورا اس لیے ہم اکلی شادہ نے کہا کہ صوبی میں سبحہ کے سرکار بننے پر پیڑت پریواروں کو بیس بیس لاکھ روپے کی محافظہ راشی دی جائے گی وہیں اکلی شادہ نے ہمیشہ آ کے سی اے اے نہیں واپس لینے کے بیان پر وپل اگوار کیا اور کہا کہ لوگ تنت میں اس طرح کا بیہار نہیں ہونا چاہیے شہید جو کارگل ہیں ان کے پریوار کے لوگوں نے بہت دنوں سے انتظار کیا وہ چاہتے تھے کہ ان کے پریوار کے راکے جو شہید ہوئے ہیں ان کی پرتما کا انعورن ہو جائے تو چھید کی جنتہ اور آس پاس کے سبی لوگ آج کارگل شہید کے کارگم میں پہنچ رہے ہیں اور اس لیے بھی انہوں نے اس کارگم کے آج کے دن تیہ کیا کیونکہ آج نہ کبل ہم بلکہ پورا دیش صبح آچند بوز جی کو بھی یاد کر رہا ہے جنہوں نے آزادی کی لڑائی دلانے کے لیے لگاتار نہ کبل فوج بنائیے بلکہ جنتہ کو بھی جاگرک کرتے رہے اس سمیے کے دور میں سخت سے مہتپونڈ رول آزادی کے لیے اور آزاد ہند فوج تیار کر کر کے آزادی دلانے کے لیے سنگرز کیا دیکھیں جو سادو ہو سنت ہو ہمارے ہندو سماج میں سادو اور سنت کا بہت ہی پرتسٹہ ہے اگر ہم کسی کو بھاگوا رنگ میں بھی دیکھ لیں تو اسے سمان کی دستی سے دیکھتے ہیں اگر سادو سنت ہیں اور یوگی ہیں تو کم سے کم ان کی بھاونہ اور بھاچہ ایسی نہیں ہونی چاہیے لوگ تنت میں سب کو بروت کرنے کا دکار ہے اگر ہم کسی بات سے سہمت نہیں ہے تو اس کی بروت کر سکتے ہیں اور اسی لئے میں سمجھ ساؤں بڑی سنگیاں میں مہلائیں ماتائیں بہنیں آئی ہیں ہمیں خوشی اس بات کی کہ کبھی رانی لکشوی مباری اپنے سوائمان کے لیے اور سمان کے لیے لڑی تھی آج لاکھوں کی سنگیاں میں مہلائیں اور سوال کیول مسلم سماج کا نہیں ہے جتنے لوگ بھارتی ہیں جو سمجھ سے ہیں کہ کیا آنے والا ہے آنے والے سمجھ میں وہ بھارت کی جو سمجھان بچانے کے لوگ کھڑے ہیں ہم ان کو بڑھائی دیتے ہیں تو فیلال کے لئے پانچ کی بات میں بس اتنا ہی دیجئے جاست نمسکار موسیقی